انفو انفو کے ناظرین اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے شیطانی طاقتوں کو امت مسلمہ کے اہم ترین لیڈر طیب اور دوان نے مات دینے کی تیاری کر لی امریکی صدر اور اسرائیل کے وزیراعظم کی تمام چالیں زمین بوس ہو گئیں ترکی اسلامی دنیا کا اہم اور مضوط ترین ملک بن گیا ترک صدر کے دبانگ اعلان نے شیطانی طاقتوں کے سربراہوں کی راتوں کی نیندوں کو حرام کر دیا ترک صدر کے اعلان کے بعد ٹرمپ انتظامی اور امریکی امانوں میں حل چل مچ گئی ترکی کے خلاف بچھائے گے سارے کے سارے شیطانی طاقتوں کے جال کسی کام نہ ہے کیسے ترکی نے ساری گریٹ گیم کا پانسہ ہی پلٹ کے رکھ دیا ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکہ اور ترکی کے درمیان شروع ہونے والی نئی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ترکی نے پاکستانی مڈل اپنانے کا فیصلہ کیوں کیا امریکہ کیوں ترکی پر پبندیاں لگانے کا فیصلہ کر رہا ہے کیا یہ سب کچھ ترکی کے خلاف دوہزار تیج سے پہلے نئے جال کے بچھانے کی تیاری کی جاری ہے ترک صدر نے کس اہم شخصیت کو امریکہ میں تینات کر دیا ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایران کے صدر حسن روحانی نے ٹرمپ کے خلاف کون سے ایسا اعلان کر دیا کہ امریکی ایوانوں میں حل چل مچ گئی ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے غلارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو وارس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں ناظرین اکرام ترک صدر طیب اور دوان نے شیطانی طاقتوں کے ترکی کے خلاف ازائم کو خاک پر ملا دیا ترک صدر کے دنیا بھر میں چرچین کے دبنگ فیصلوں کی وجہ سے زبان زدہ عام ہوتے ہیں ترک صدر ایک بار جیسے چیز کی ٹھان لیتے ہیں اس کو پھر کر گزرتے ہیں ترک صدر نے شیطانی طاقتوں کے بچھائی ہوئے جال کو پاش پاش کر دی ایک تیر سے دو شکار کرنے والے امت مسلمہ کے اہم ترین لیڈر نے ترکی کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل جیت لیے تیر بردوان جو دنیا بھر کے اہم ترین پلیٹ فارمز پر مسلمانوں کے خلاف بنائی جانے والی پالیسیوں اور ان پر دھائے جانے والے مظالم پر کھل کر بات کرتے ہیں چاہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کی بات ہو یا پھر بھارت کے رہنے والے مسلمان ہوگی کشمیر کے معاملے پر اور مودی سرکار کی جانب سے اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے اقدام کی بھی ترک صدر نے کھل کر مخالفت کی دی اور ایک وام متحدہ میں ترک صدر نے کشمیروں کے حق کے لیے آواز کو بلند کیا اور دنیا بھر کو پاکستان کا موقف تسلیم کرنے پر زور دیا ترک صدر نے اسرائیل اور متحدہ رب امارات کے درمیان ہونے والے مہادے پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ متحدہ رب امارات نے فلسطین کے شہیدوں کے خون کا سعودہ کیا ہے امت مسلمہ کے جذبات کو متحدہ رب امارات نے شیطانی طاقت سے اتحاد کر کے ٹھیس پہنچائی متحدہ رب امارات کے اس اقدام پر دنیا بھر کے مسلمان اسے کسی صورت معاف نہیں کریں گے اور نہ ہی اسرائیل کی خاطر بنائی گئی اس کی پالیسیوں کو قبول کریں گے ناظرین اکرام شیطانی طاقتوں نے ہمیشہ سے ترکی کے صدر کے خلاف سادشوں کے بزار کو گرم رکھنے کی کوشش کی دوہزار سولہ میں بھی ترک صدر کے خلاف کروائے گی بغاوت میں امریکہ اور اسرائیل جیسے شیطانی طاقتوں کا ہاتھ تھا فوج کے ایک حصے نے صدر رجب طیب وردوان سے اقتدار چھیننے کی کوشش کی تھی جو ناکام رہی تھی اور اس واقعے میں کم از کم ڈھائی سو افراد ہلاک اور دو ہزار سے زیادہ زخمی ہوئے تھے اب ایک بر پھر سے امریکہ نے ترکی کے خلاف دوری پالیسی کو اپنانے کی کوشش شروع کر دی امریکہ کو ترکی کی بڑھتی ہوئی طاقت کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی اور ایروز کوئی نہ کوئی پابندی لگانے کی منصوبہ بندی امریکی صدر ڈالن ٹرم کی انتظامیہ کی جانب سے کی جا رہی ہوتی ہے امریکی صدر ڈالن ٹرم جاتے جاتے بھی خطے میں فساد برپا کرنے والی پالیسیوں کی منظوری دینے میں مصروف نظر آ رہے ہیں ابھی ایران اسرائیل اور امریکہ کا معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا تو امریکی صدر نے ترکی کے خلاف نائے محاذ کھول دیا تام ترکی کے صدر رجب تیو بردوان نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے پابندیوں کا فیصلہ علیل اعلان ہماری ملکی خود مختاری پر حملہ ہے امریکہ کا اصل مقصد دفاعی سنت میں ترکی کی ترقی کا راستہ کاٹنا اور ہمیں محتاج بنانا ہے انہوں نے کہا کہ پابندیوں کے ذریعے انصداد مخاصمات کے قانون کے معاملے میں امریکہ نے ترکی کے علاوہ کسی اور ملک پر یہ پابندیاں نہیں لگائیں پہلی دفعہ کسی نیٹو کے رکن ملک پر یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں ترکی کی جانب سے فضائی دفاعی سسٹم کے حصول کے لیے امریکہ نے ہماری کسی بھی شرپ کو پورا نہیں کی اور جب ہم نے اپنی ضرورت کو کسی اور جگہ سے پورا کر لیا تو اس نے پابندیوں کو اصلے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے پابندیوں کا فیصلہ ہماری ملکی خود مختاری پر کھلا حملہ ہے ہم دفاعی سنت کے سربراہ اسماعیل دامیر اور ان کی ٹیم کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ تعبون کریں گے صدر اردوان نے کہا کہ پابندیوں کا فیصلہ ہمیں روک نہیں سکتا بلکہ اس فیصلے کی وجہ سے ہم عالمی سطح پر قائدانہ حیثیت کی حامل دفاعی سنت کی تعمیر کے لیے اپنی کاروائیوں کو تیز تر کر دیں گے ہم اپنی دفاعی سنت کو خود کفیل بنانے کے لیے ماضی کے مقابلے میں دگنی منت کریں گے ناظرین اکرام روس سے اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم حاصل کرنے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کو ختم کرنے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے ترکی نے پاکستانی مرڈل استعمال کرنے پر غور شروع کر دیا ترک میڈیا کے مطابق ترکی اور امریکہ کے درمیان روس کے اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم کی تنصیب پر اختلافات پیدا ہو گئے ترکی نے 2019 میں روس سے اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم خریدیا تھا جس کے بعد سے امریکہ نے ایک طرف ترکی کو جدید جنگی لڑاک کا تیارے ایف تھرٹی فائی فروخت کرنے سے انکار کر دیا تو دوسری طرف امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ترکی نے روس کا ایر ڈیفنس سسٹم استعمال کیا تو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے اب ترکی نے امریکہ کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کیلئے پاکستانی موڈل استعمال کرنے پر گوھر کرنا شروع کر دیا ناظرین اکرام خیال رہے کہ 1990 کی دہائی میں جب امریکہ نے پاکستان کو اف سکسٹین جنگی تیارے فروخت کیا تو اس کی ٹکنالوجی اور استعمال کی منیٹرنگ کیلئے دونوں ملکوں نے ایک علیہ دا آفیس قیم کیا تھا سینٹر میں امریکی اور پاکستانی فوجی حکام موجود ہوتے ہیں جو اف سکسٹین تیاروں کی منیٹرنگ کا کام کرتے ہیں اب ترکی نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ پاکستانی موڈل کی تلس پر ایک مہدہ کرے گا جس کے تحت امریکہ اور ترکی اف تھرٹی فائف لڑاک کا تیاروں کی منیٹرنگ کیلئے ایک آفیس قیم کریں گے اس سینٹر میں ترکی اور امریکی فوجی حکام کام کریں گے جو اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ روس کا ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم امریکی جنگی تیاروں کی ٹکنالوجی کی کافی نہ تیار کر لے امریکہ کو خدشہ ہے کہ روس کا ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم امریکی اف تھرٹی فائف تیاروں کی خفیہ ٹکنالوجی کو حاصل کر لے گا ترک صدر رجب طیب اردوان ایزربائیجان کا دورہ کرنے سے پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایف تھرٹی فائف تیاروں کی خریداری کے محیدے کی تجدید کیلئے نئی امریکی انتظامیں صدر بائیڈن سے بات چیت کی جائے گی اس سلسلے میں ترکی نے امریکہ میں اپنے سفیر کو تبدیل کر دیا اور اردوان نے قریبی ساتھی مراد مرجان کو امریکہ میں سفیر بنا کر بھیج دیا ہے مراد مرجان نے جسٹس اینڈ ڈیولمنٹ پارٹی کے قیام میں مرکزی کردار ادا کیا تھا اور وہ ایک پارٹی کے نیب کی حصیت سے کام کر رہے ہیں امریکہ میں تیناتی سے قبل مراد مرجان ٹوکیو میں ترک صفیر کی حصیت سے خدمات انجام دے رہے تھے مراد مرجان کو خارجہ مور کا مہر مانا جاتا ہے ترکی اور امریکہ کے درمیان بہترین سفارتی تعلقات قائم کرنے میں بھی مراد مرجان کا بڑا کردار ہیں ناظرین کرام دوسری جانب ایران کے صدر حسن روحانی نے بھی امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف دبانگ اعلان کر دیا امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو سپورٹ کرنے اور اس کی گھنونی پالیسوں کی معاملت کرنے پر ایران اور امریکہ کے درمین ایک بر پھر سے تھن گئی ہے ایران کے صدر حسن روحانی نے حالی میں بھی ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب ہم کسی طرح سے بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے امریکہ اور اس کے تحادی اسرائیل کو ان کے کیے کا جواب ضرور دیا جائے گا اب ان کا مزید کہنا ہے کہ انہیں جو بیڈن کے آنے سے زیادہ ڈالرنڈ ٹرمپ کے جانے کی خوشی ہے امریکی صدر ڈالرنڈ ٹرمپ کو دہشتگرد کرا دیتے ہوئے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ ایک لاکنونیت والا امریکی صدر جا رہا ہے اس کے علاوہ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ اقتدار چھوڑ کر جا رہے ہیں ڈالرنڈ ٹرمپ امریکہ کے سب سے زیادہ لاکنونیت والے صدر اور دہشتگرد تھے ان کا کہنا ہے کہ نئے صدر جو بیڈن کے آنے کی بہت زیادہ خوشی تو نہیں لیکن ٹرمپ کے جانے کی خوشی ضرور ہے ناظرین کرام ایران پر گزستہ دنوں کی یہ جانے والے حملے کے دو محرکات سب سے زیادہ قابلے گوھر ہیں ایک یہ کہ ایران اور جو بیڈن کے تحت نئی امریکی انتظامے کے درمیان تعلقات کو خطرے میں ڈالنا اور دوسرا سب سے بڑا محرک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کو رد عمل کے لئے اکسان آئے ایران کے صدر حسن روحانی نے اس خطرے کے حوالے سے اپنے پہلے بیان میں کہا تھا کہ دشمن تناؤں سے بھرپور مرحلوں سے گزر رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ عالمی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ خطے میں عدم استحقام پیدا کرنے کے لئے موجود حالات سے زیادہ سے زیادہ فیدہ اٹھایا جائے جب حسن روحانی دشمنوں کی بات کرتے ہیں تو وہ صاف طور پر ٹرمپ انتظامی اور اسرائیل سمیس سعودی عرب کی بات کرتے ہیں اسرائیل اور سعودی عرب دونوں ہی مشرق کے وسطہ میں سیاسی حوالے سے بدلتے ہوئے حالات اور نو منتخب امریکی صدر جو بیڈن کے عوضہ صدارت سنبھالنے پر خطے کی سیاست پر ہونے والے اثرات کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہیں جو بیڈن نے اپنی انتخابی مہم میں یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ دوبارہ جوری مہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں جس کو ٹرمپ کی جنب سے منسوخ کر دیا گیا تھا یہ مہدہ دوہزار پندرہ میں براہ کبامہ کے دور میں مذاکرات میں طے پایا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں امریکی صدر نے اپنی منمانی کرتے ہوئے اس مہدے سے دست بلداری کا اعلان کر دیا تھا اس حوالے سے ایران کی پارلیمنٹ نے ایک بل کی منظوری دے دیا جس کے تحت اکوہ متحدہ کے مہینہ کروں کو تہران کے جوری تنصیبات کا مہینہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی بل کے تحت اگر جوری مہدے دوہزار پندرہ کے دست کنندہ ممالک تیل اور بینکنگ پر عید پابندیوں میں نرمی نہیں کرتے تو حکومت ایرونیوم کے عبدودگی کو بڑھانے پر ساری توانائی خرچ کرے گی دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں ویڈیو کو ویڈس ایپ گروپس اور فیس بک پر بھی ضرور شیئر کر دیں موسیقی